آج کل پاکستان میں دشتگردی کا نیا لیئر شروع ہو چکا ہے خیبر پخنقہ میں یہ سب خود بہت زیادہ چل رہا ہے وزیرستان اور باجا ورلسو منظر پشتین صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹو نیشن تیری چل رہا ہے بلکل غلط سوچ ہے اور ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں پورے مسلمان ایک قوم ہے میں بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے آج پریس کانفرنس منقیت ہوا تھا اس کا مطلب کیا تھا جی دیکھیں ہماری ایک نئی سیاسی جماعت ہے فارس ڈیموکریٹک فرنٹ اور میں اس کی سیکیٹری انفرمیشن ہوں ہماری جماعت کا جو ہمارا جو مشن ہے جو مدیادی مقصد ہے ہم ملک میں خانون کی حکمرانی لانا چاہتے ہیں اب یہاں پہ میں یہ واضح کروں کہ ملک میں خانون کی حکمرانی کے دعوے تو سب کرتے ہیں لیکن کسی نے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا قانون کی حکمرانی اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک تھانوں کا نظام ٹھیک نہ ہو کیونکہ جو تھانہ کلچر کی جو بے ذابطگیہ ہیں اس کی وجہ سے کوئی ادارہ ٹھیک کام نہیں کر سکتا اور جوڈیشری کو بھی عوام کو انصاف مہیا کرنے میں بڑی دشواری ہے کیونکہ رشوت اور سفارش کا جو بازار گرم ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی ایک شریف آدمی ایک عام آدمی وہاں سے انصاف کے لیے کوئی اپنی جو اس کا بنیادی حق ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا آج کل ہم پاکستان میں دیکھیں تو پارٹیوں میں میروسیت چل رہا ہے جس طرح میں نے بتا ہے سر کو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ کے پارٹی میں یہ ہوں گے یا نہیں دیکھیں ہم ہمارا جو بنیادی ہمارا جو ہم نے پارٹی کا نام بھی جو ہماری ایگزیکٹیف کیابنٹ میں سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ دیکھیں ڈیموکریسی اس بات کی وہ چاہتی ہے یقین چاہتی ہے ڈیموکریسی اس طرح تک آئی نہیں سکتی جب تک ہم موروسیت ڈیموکریسی اس بات کے علمبردار ہے کہ آپ کو میرٹ پر فیصلے ہوں اور موروسی سیاست پر میرٹ پر فیصلے نہیں ہوتے تو ہماری جو پارٹی ہے وہ میرٹ پر ڈیسیشن لے گی ہم موروسیت پر بلکل یقین نہیں رکھتے اور ہم ہماری انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اس میں ہمارے عدداران کو ہم اسی حساب سے اپوائنمنٹ دیتے ہیں اور ہماری جو سینئر قیادت ہے وہ بھی موروسیت پر یقین نہیں رکھتے آج کل پاکستان میں پھر دشتگردی کا نیا مطلب شروع ہو چکا ہے خیبر پخنقہ میں یہ سب بہت زیادہ چل رہا ہے دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو یہ واضح کروں میں نے انٹرنیشنل ہیومن نیرس لوہ میں سپیشلائزیشن کی ہوئی ہے یوکے سے میں اللم کیا ہے اور میرا جو میری سٹڈی اور میرا جو علم بتاتا ہے دیکھیں دہشتگردی کی کوئی وجہ ہوتی ہے جب ہم ملک میں لوگوں کو انصاف نہ دیں ان کے جو بنیادی تقاضے پورے نہ ہو تب ہی تو وہ دہشتگردی کی طرف مائل ہوتے ہیں کوئی بھی عام انسان یہ نہیں چاہتا کہ ملک میں افرات افری پہلائے دہشتگردی ہو تو ایک طرف تو تھانوں کا ہم نظام ٹھیک کریں گے تاکہ جو ملزمان جو ایکچول مجرم ہیں وہ ہی کٹیرے میں آئیں اور جو معصوم بے گناہ لوگ ہیں ان کو کسی زیادتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے دوسری طرف جب آپ عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیں گے ان کے مسائل حل ہوں گے تو انہیں کیا ضرورت ہے دہشتگردی کی طرف جانے کی کوئی انسان دہشتگرد پیدا نہیں ہوتا یہ ملک میں ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ ایک عام آدمی ایک شریف آدمی بھی غلط رستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کے لیے لوگوں کی اصلاح ضروری ہے اس کے لیے ایک اچھی لیڈرشپ ضروری ہے جو ہمیں صحیح رہنمائی کرے ہمیں صحیح رستہ دکھائے ہمیں بھٹکنے سے بچائے ہماری عوام کو اور دوسری طرف ایسے حالات ہوں کہ اس کو عدل بھی ملے انصاف بھی ملے اس کے بنیادی حقوق اس کی زندگی کے تقاضے پورے ہوں تاکہ یہ دہشتگردی کا خود بخود خاتم ہو جائے منظور پشتین صاحبی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹو نیشن تیری چل رہا ہے دیکھیں ٹو نیشن تیری ایک ہی ہے دو قومی نظریہ کہ جو ہمارا پاکستان کی بنیاد ہے پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم مسلمان ایک نیشن مسلمان میں کوئی تفریق نہیں ہے چاہے وہ کوئی مشکل پاکستان میں پشتن کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ بلکل غلط تاثر ہے اور یہ بلکل غلط ہے یہ نفرت کی سیاست کی وجہ سے یہ ہوا ہے ہمارے جو پرانی جتنی بھی پارٹی ہیں انہوں نے نفرت کی سیاست کو اپنائی ہے تو آپس میں ہی نفرت آپس میں ہی تفریقیں ڈالنا آپس میں ہی ایک دو گروپ کو آپس میں لڑوا دینا تو اس کی وجہ سے اس طرح کے ایسے حالات ہو گئے لیکن یہ بلکل غلط سوچ ہے اور ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے پورے مسلمان ایک قوم ہے اور ہمارا ملک پاکستان ہے جہاں ہم عقلیت کو بھی ہم اسی طرح عزت دیں گے جس طرح ہم مسلمانوں کو دیں گے جو کہ قائد اعظم نے ہمیں سکھایا ہم بہت بہت چھپ رہا ٹائم دینے کی